اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دوالن شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ایمان والو تم بھی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کیا کرو اب تمامی احباب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا ایک ایسا خوبصورت اور روحانی عمل جس عمل کو اگر آپ تمام احباب کرتے ہیں اس خوبصورت مہینے یعنی زلحج کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی رحمتیں خصوصی سعجتیں خصوصی برکتیں آپ تمامی احباب کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گی اور آپ احباب اس رحمت کے ذریعے اس چاہت کے ذریعے اس امن کے ذریعے اس پیار کے ذریعے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پر نچھاور کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا آپ کی رات جو ہے وہ بھی بابرکت آپ کا دن بھی بابرکت آپ کی صبح بابرکت آپ کی شام بھی بابرکت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمت تیرائے اور آرہ سے ہم لوگوں کو آگاہ کیجئے دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا نام ضرور تحریر ہونا چاہیے تاکہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جا سکے سرکار دعالم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ اید الازہا میں بعد از اید الازہا کی نماز کے اگر وہ دو رکعت نماز نفل پڑتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نوافل کو اپنی بارگاہ حالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی زندگی میں موجود ہر قسم کے غم پریشانی تشنگی کو دور فرمائے تو اللہ تعالی کی ذات اسے ایک قربانی کا سوا بتا کرتی ہے اگر وہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی میری قربانی قبول فرمائے چار رکعت نفل پڑتا ہے تو دو قربانیوں کا سوا چھے رکعت پڑتا ہے تو تین کا آٹھ پڑتا ہے تو چار کا ایکسپوننشلی گروہ کرتا جاتا ہے جتنی زیادہ رکعتیں وہ نوافل کی پڑتا ہے اللہ تعالی کی ذات اتنے زیادہ اس کو نوافل کا جو ہے وہ سواب قربانی کے سواب کی صورت میں عطا کرتا ہے اب دیکھیں اس پر دو چیزیں ہیں اور دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا غور کرنا بڑا ضروری ہے ایک تو یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ قربانی کرنے کے قابل ہے اب اللہ تعالی سے تو چھپا ہوا کچھ نہیں ہے نا تو اگر کوئی اس قابل ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ اس چکر میں شورٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو سو پھر سواب نہیں ہے یہ بات اپنے زیادہ رکھیں گے آپ قربانی کرنی ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے اور وہ حج پہ نہیں جا رہا تو اللہ تعالی کی ذات نے حج تو عجری میں کر دیا اللہ تعالی کی ذات نے حج تو مسلمانوں پر فرض کر دیا اور اگر آپ نہیں کرتے حج نہیں کرتے ادا اور آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں تو آپ خود سوچیں پھر آپ تو ہو گئے نا گمرا اسی طریقے سے اگر آپ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو یہ آپ غلط کرتے ہیں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں اکثر ہو کہتے ہیں جناب کے یہ کیا بات ہوئی اگر ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے حصے کے پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں کسی مسکین کو دے دیں قربانی کرنے کیا ضرورت ہے تو میں لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فون ملانا ہوتا ہے کسی دوسرے دوست کو اور آپ کے پاس آئی فون ہوتا ہے کسی کے پاس سامسنگ گلیکسی ہوتا ہے آپ سب کے سب نوکیا کا تیتی دس فون کیوں نہیں رکھ لیتے فون تو وہ بھی ملاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خدای بزرگو برتر کی بارگاہ میں پیش ہوں اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اور اسی طریقے سے آپ اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں جنڈے خریتے ہیں جنڈیاں خریتے ہیں آپ چھولیاں پٹا کے چلاتے ہیں باقی جو دیبالی پہ لوگ اپنا جشن منا رہے ہیں اور جنڈا جب ان کا لہرہ آ جاتا ہے وہاں پہ اپنا جشن ہوتا ہے ہر جگہ پر اپنے اپنے جشن تو منائے جا رہے ہیں لیکن جب یہ بات آتی ہے دین کی تو دین میں لوگ نکتہ چینیاں کرنا شروع کر رہتے ہیں تو اس چیز سے باز رہا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک فردی تعلق ہے اس فردی تعلق کو آپ نے ختم نہیں کرنا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس فردی تعلق کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ایک غلط پیرائے کے اندر ڈھال رہے ہوتے ہیں یہ کرنا آپ کے لئے غلط اس سے آپ جس قدر باز رہ سکیں باز رہیے اور جو لوگ آپ کو اس طرح گمراہ کرنا کی کوشش کرنا ان کی باتوں میں نہ آئیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مدد کرنے والی ذات ہے تو اگر آپ ان لوگوں سے چھٹکار حاصل کرتے ہیں تو یہ مالک و مولا کی ایک بڑی نعمت ہوگی آپ لوگوں پر تو اس طرح کی باتوں پر کبھی غور نہ کیا کیجئے اب میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جس عمل کے ذریعے آپ اس پورے ذلحج کے اندر اپنی روزی روٹی میں برکت حاصل کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو احسن طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات چہرے پر نور لے آتی ہے انسان کو انسانیت کے تمام آج پر پہنچا دیتی ہے اور خدا بزرگ و برتر کی ذات اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری پیاری ذلفوں کا صدقہ تمام مشکلات پریشانیاں دور فرما دیتی ہے رسک کی تنگی دور ہوتی ہے کاروبار کی بندش دور ہوتی ہے کسی کی کوئی مصیبت پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر آسانی آتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک پریشانی کے ساتھ انسان کے لیے آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو ہر ایک چیز کا ایک خاص پیرایا ہے ایک خاص عمل ہے جس کو آپ نے کاپی کرنا آتا ہے تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ عمل بڑا آسان سا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ صبح صویرے اٹھیں جاگیں تو بعد از نواز فجر فجر کی نواز کے بعد آپ نے اپنا جو چہرہ ہے اس کو قبلہ رخ کر لیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے پر روشنی جب تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے آسان کے اوپر تو آپ نے اپنے چہرے کو قبلہ رخ کر کے تو آپ نے تلاوت کرنی شروع کرنی ہے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی سورہ مبارکہ جو آپ پڑھنا چاہیں اور خوبصورت یہ عمل ہے نشرح لکا صدرك و ودان انکا فزرک الذی انکذ دحرك ورفعنا لکا ذکرك فانما الاسر یسرا انما الاسر یسرا فائزا فرغت فانسب وائلہ ربک فرغب یہ میں کیا کہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے فانما الاسر یسرا انما الاسر یسرا ہر ایک مسئبت کے ساتھ آپ کو آسانی کی نبی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام دو صفاتی نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اپناенные صفاتی نام اللہ کے یاد کرتے ہیں تو میں دے دو نام بھی آپ لوگ یاد کرتے ہیں یا اللہ یا حمید یا اللہ یا حمید یہ دو نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنے خوبصورت اور اتنے بعد تاثیر الفاظ ہیں اگر آپ یہ ادا کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگی میں آسانی علیات تو آپ نے آج سے یہ تیہ کر لینا ہے کہ آپ ہر ایک نماز کے بعد جو بھی آپ نے فجر کی پڑھنی ہے اس پورے ذلحج میں آپ نے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے اور ایک دوست نے پوچھا کہ کاؤنٹ کیا ہے یعنی کتنی بار پڑھنا ہے تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان دونوں ناموں کو 99 دفعہ 99 دفعہ 99 اور 99 99 دفعہ آپ نے دو نام پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حمید یا اپنے 99 مرتبہ دونوں نام الگ الگ 99 99 تو یہ آپ نے پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ احباب کی مسئبتوں کو آپ سے دور کرے گی آپ پر سہل اندازی رحمتیں برکتیں سعادتیں نعمتیں ان کی برسات انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے حضور نے برمایا کہ جب آپ قربانی خرید لیں تو قربانی خریدنے کے بعد آپ اسے پہلے ہی روز قربان کریں عید کے تین دن ہیں اگر آپ پہلے روز قربانی کرتے ہیں زیادہ ثواب ہے دوسرے دن کرتے ہیں اس سے کم تیسرے دن کرتے ہیں اس سے کم چوتھے دن آپ قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ تین دن کی آپ کی عید ہے تو ان تین دنوں میں آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے قربانی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے آپ کی قربانی قبول و منظور ہو اور آپ پر رحمت وارہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو مولا پاک کی ساغتیں ان کی برسات تو آپ یہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیجئے بغیر کسی چیز کو جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن لائے ہوئے یا کچھ چیز سوچے ہوئے کہ نہیں جی ایسے کر لیں تو ایسے کر لیں یہ پرابلمز میں آپ فسیں گے تو فستے ہی جائیں لہذا خود کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اور جتنا جلدی ہو سکے قربانی آپ نے ادا کرنی ہے اور ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں یا اسراف کرتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے سے باندھ لو یعنی کہ کنجوس مت ہو جاؤ بقیل نہ ہو جاؤ اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اتنا کھلا چھوڑ دو کہ تم پر عرصہ حیات پانگ ہو جائے اتنی زیادہ بے فضول خرچی بھی تم نے نہیں کرنی جو کہ مطلب تمہاری زندگی کو مشکلات میں جو ہے وہ ڈال دے پروپلمز میں ڈال دے تو ایک پروپر بیلنس کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی چلاتے ہیں تو بڑی احسن طریقے سے آپ کی زندگی گزرتی ہے لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آپ ایک بیلنس رکھیں ایک چیک انڈ بیلنس آپ اپنی لائٹ میں اگر رکھتے ہیں تو اس کا بڑا فضل ہوتا ہے بڑی رحمت ہوتی ہے مالک کی اس حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے خرچے کتنے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں چیزیں خرچ کر رہے ہیں کہاں پر پروپلم ہے کہاں سے چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں تو ان چیزوں پر عمل کرنا بڑا اہام ہے بڑا ضروری تو اس کے ساتھ ہی آج کی میری اس انفرومیٹیو کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ جہاں رہے ہیں آپ کو خوش رکھے آپ کو خوشیہ باٹنے کی توفیق اطاف فرمائے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کلک کرنا ویڈیو کو احواب کے ساتھ شیئر کرنا آرگز نہ بھولئے گا آپ سب کی سماتو اور نظارے کا بہت شکریہ السلام علیکم